سعودی عرب کو اڑھٹا سیدھا بول کے سعودی عرب سے ان کو انہوں نے آؤٹ کر لیا سعودی عرب نے ان کو لون بھی دیا ایسے زلیل کر کے لون دیا کہ اس سے بڑی ہو پیسے نہ دیتے تو بہتر تھا امریکہ نے ہاتھ جوڑ لیا ان کے سامنے جس امریکہ کے ٹکڑوں پہ پاکستان پلا سی ایٹو سینٹو آپ جا کے ذرا گوگل کریے آپ کو پتہ لگے گا پاکستان کی کیا کار گردگی ہوئی ہے کہاں کہاں پہ انہوں نے پیسے کمائے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ چین کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا کام کرا کہ چائنہ دکھی ہو گیا چائنہ کا خلاف بیانبازی نہیں کری وہ میں بعد میں آؤں گا انہوں نے چائنہ کا خلاف کرا کیا دو منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں دوستوں بڑی انٹریسٹنگ سی بات ہے اچھا ندی منجم صاحب تھے فائیو کور کمانڈر کراچی کے ان کو جنرل کمر جاوید باجوا نے آئی ایس پی آر کے تھوڑ آناؤنس کروایا ہے کہ یہ ڈی جی آئی ایس آئی بنیں گے آپ کو کیس پتا ہے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ فیض حمید ان کے سگے تھے جو پرانے ڈی جی آئی ایس آئی تھے آپ کو پتا ہے فیض حمید گئے تھے طالبان کے ساتھ انہوں نے کندھار میں نماز نماز پڑی تھی پھر کابل گئے سرینہ ہوتل میں چائنہ پی دنیا بھر ٹی واس فینٹیسٹک آپ کو سب پتا ہی ہے سب سٹوری نا جو انہوں نے کری تھی انہوں نے آرمی چیف کے آشیرواد کے باوزود انہوں نے کئی ہفتے ڈیلے کر دیا اور ایک کور کمنڈر کیلئے اتنی بیز تھی کہ وہ بچارہ کراچی فائیو کور کراچی میں ہے فائیو کور چھوڑ کے بیٹھا ہے اسلام آباد میں تو ٹیک آور ہے نمران خان is not signing the notification دماغ خراب اس آدمی کا اس آدمی کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان تحریک انصاف کی مجورٹی نہیں ہے نیشنل اسیمبلی میں اس آدمی کو اس کا احساس نہیں ہے کہ تم جو پردان منتری بنے ہو نا فوج کے آشیرواد سے صرف فوج نے تمہیں لانے کے لئے غلط ووٹنگ نہیں کروائی یہ جو تمہارے جتنے بھی کوئلیشن گورنمنٹ رن کرتا ہے عمران خان جو کوئلیشن کے تمہارے پارٹنرز ہیں یونئر پارٹنر ہی سمجھ لو لیکن جو پارٹنرز ہیں وہ سب فوج کے پٹھو ہیں فوج نے ان کو بولا کہ بیٹا جرہ خان صاحب کو ووٹ دے دینا ان کو پردان منتری بننا ہو کٹ کٹ ووٹ ڈالے یہ پردان منتری بن گئے اس وقت عمران خان کو یہ نہیں لگا بہ بہ کہ بھئی ہے یہ پاکستان آرمی نے مدد کری اس کے آشیرواد سے پیئے گرور دماغ میں میں عمران خان 1992 ورلڈ کپ وئی ورلڈ کپ ایسی ٹیم بناوں گا یہ بھکواز اپنی کرتا رہتا فضولیات اس نے وہ کر دیا کیا ہوا کہ عمران خان نے دو تین چیزیں کری جو چائنیز کو پسند نہیں اور یہ سارا کا سارا جو چل رہا ہے نا بھی یہ چائنہ کا کرا دھرایا اور اب میں ثابت کروں گا کیسے عمران خان نے سب سے پہلے بولا کہ سی پیک نے ہمیں لوٹ لیا سی پیک نے ہمیں برباد کر دیا عمران خان نے ایک اور انڈا دیا پھر وہ انڈا کیا تھا چائنہ پاکستان ایکنومک کوروڈور میں یہ بولا گیا تھا کہ صاحب ہماری جو ڈیل ہے پاکستانیہ نے چینیوں اور پاکستانیوں کے بیچ میں جو ڈیل ہے یہ دنیا میں کسی کو بتائیں گے نہیں آپ کیونکہ اس کی جو شرائط تھیں اس کی جو کنڈیشنز تھیں وہ اتنی خوفناک تھیں کہ کوئی ڈر جاتا پھر یہ چائنہ کے کلے اور چائنہ ہر جگہ یہی کرتا ہے سری لنکا میں یہی کرے گا نیپال میں یہی کرے گا پاکستان چھوٹے چھوٹے ملکوں میں جہاں پہ چائنہ نویش کرتا ہے چائنہ یہی کرتا ہے ہماری ڈیل کی کنڈیشنز بھئی تم کسی کو نہیں بتاؤگے لیکن لیکن عمران خان نے آئی ایم ایف کے سامنے وہ بھی پول پتری کھول دی عمران خان نے چائنہ کا بھی دھیرے دھیرے دروازہ بند کر دیا اور the last nail in the coffin جس کو کہتے ہیں نا تابوت میں آخری کیل وہ تھی جب داسو ڈیم پروجیکٹ میں کوئی ہیڈوے نہیں ہوا وہاں پہ نو دس چائنیز انجینئر مرے گئے اور پاکستان کو چائنہ کو کمپنسیشن پے کرنا پڑا دوستو ہوں جو پاکستان میں سرکس چل رہا ہے ابھی اب آپ لوگ بولیں گے کونسا سرکس کیوں کی چودہ اگرس اندس سو سنتالس کے بعد تو روجی سرکس چلتا ہے وہاں پہ لیکن یہ عمران خان کو نکالنے والا نو کانفیڈنس کا موشن اور یہ جو پی ڈی ایم ہے پیپل ڈیموکراتک مومنٹ اس میں کئی ساری پارٹیاں ہیں پاکستان کی سیاسی پارٹیاں لیکن خاص طور سے تین مولانا فضل الرحمان اس میں ایک ہے جماعت الاسلامی والے جو ہیں وہ ایک ہو گئے اس میں ایک بلاول بھٹو ایک فیس ہے پیپلز پارٹی کا شباز شریف ایک تیسرا فیس ہے نون لیگ کا جو پاکستان مسلم لیگ ہے پی ایم ایل این کہتے ہیں جس کو تو یہ سب لوگ مل کے انہوں نے اب بولا ہے کہ سب ہم لوگ ایک کام کریں گے اب عمران خان کی چھوٹی کرنے کا وقت آ گیا ہے نو کانفیڈنس موشن دائر ہو گیا ہے سپیکر صاحب نے اس کو ایکسپٹ کر لیا اب اس کے اوپر جو بھی ووٹنگ ہونی ہے خاص طور سے اب ایک اور پرابلم ہو گئی کہ عمران خان کی پارٹی کے جو ایم این ایس تھے جن کو ممبر آف پارلیمنٹ انڈیا میں بولتے ہیں یہ قریب دو دردن چھوڑ کے چلے گا سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہیں جو کہ پی 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 رن کرتا ہے پیپلز پارٹی یعنی کہ بھٹوز والی پارٹی ہے جس کا بلاول بھٹو بھی ہے جس میں ہیڈ جو کرتا ہے وہ اس سندھ ہاؤس میں مزے سے بیٹھے ہیں وہاں پر کہ جب ووٹنگ ہوگی تب دیکھا جائے گا عمران خان نے بول دیا کہ آ جاؤ ساب ستہ اس تاریخ کو میرے پیارے پی ٹی آئی کے کارکنوں پہنچ جاؤ اسلام آباد وہاں پہ مولانا فضل رحمان وہ پرانا کارتوس ہے فضل رحمان اس نے بولا کہ تم دس لاکھ لاؤگے بیز لاکھ میں لے ہوں گا اس نے اپنے بندوں کو بول دیا اچھا بیسکلی کیا ہے کہ ابھی لیٹس خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا اب پاکستان میں نوٹس لے لیا کا کیا مطلب ہے that is your guess is as good as my guess and my guess is good as your guess اچھا کھر تو سپریم کورٹ نے بولا اب یہ ہو رہا ہے کہ سویل وار والی جو ستیتیتی پاکستان میں آوائیڈ کری جائے دوستو میں آپ کو شورٹ میں بتاتا ہوں کہ یہ ڈراما یہ سرکس نہ ہوا کیوں اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں کوئی ایک کارن نہیں ہے کہ فوج گصہ ہو گئی یا ایسا ہو گیا نہیں اس میں چار پانچ کارن ہیں چار پانچ وجوہات ہیں اور میں سب کے سب آپ کو بلکل آسان بہشہ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا اور خاص طور سے میرے پاکستانی بھائی بین جو دیکھ رہے ہیں نا آپ بھی سمجھئے آپ کے ملک کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے ملک میں ڈراما ہو گیا رہا ہے اب دوستو سمجھنے والی باتیں ہوا کیسے یہ معاملہ شروع اور اس نہج پہ کیسے پہنچا کی لوگ کہہ رہے ہیں عمران خان کو نکال دو عمران خان جب پاور میں آیا تھا دوہزار اٹھارہ کی بات ہے جب عمران خان کو سکتہ ملی تھی تو عمران خان کو عمران خان کے پاس یہ تو آپ یہ لگا لیچے کہ بیس بائی سال سے بھٹک رہا تھا یہ جس کو کہتا ہے عمران خان میں بھٹک رہا تھا عمران خان اس کو کوئی پانی پوچھنے والا نہیں تھا جب فوج پریشان ہو گئی نواز شریف سے تو انہوں نے عمران خان جیسا بھوت کھڑا کر دیا یہ پاکستانی فوج کا کردار رہا ہے جہاں پر پاکستانی فوج کو لگے کہ اب یہ سیاست دان ہے یہ پولیٹیشن ہے اس سے ہماری بند نہیں رہی وہ کسی اور کو خڑا کر دیتے ہیں اور ایسے کئی لوگ پاکستانی فوج کھڑی کر رکھی ہے جیسے ہم کئی بار پہلے ہی بتا چکے ہیں نواز شریف جو ہے وہ خود پاکستانی فوج کی پیدائش ہے زلفکار بھٹو زلفکار بھٹو جس کی پھانسی لگوار دیتی فوج نے وہ بھی پاکستانی فوج کی پیدائش ہے عمران خان بھی پاکستانی فوج کی پیدائش ہے ان تینوں میں یہ پرابلم ہے کہ جب یہ پردان منطری کی کرسی میں بیٹھ جاتے ہیں تو یہ لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب ہم باب ہیں ہم پاکستانی فوج کے باب ہیں کیونکہ آٹھ دس لاکھ لوگوں کی بھیڑا کے جیوے جیوے عمران خان بولنا شروع یہ پاگل واغل ہو جاتے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ پاکستان میں پاپا ایک ہی ہے وہ ہے پاکستان آرمی چیف اس کے بدلتے رہتے ہیں پاپا ایک رہتا ہے پورا پاکستان کا پاکستان کا وزیر اعظم پاکستان کا بابا اے قوم پاکستان کا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس پاکستان کا پورا جو سٹاک ایکچینج ہے وہ پاکستان کا سب کچھ پاکستان کا خدا اس کا آرمی چیف ہے سب سے پہلے یہ سمجھنے والی بات ہے انہوں نے کیا کرا ہمران خان نے وہی گلتی کری جو ظلفکار علی بھٹو نے کری وہی گلتی کری جو نواز شریف نے کری ہیوبریس کہتے ہیں انگریزی میں جب آپ کا گھمنڈ سر پہ چھوکے بولے جب آپ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے یہی امران خان نے گلتی کری کیا ہوا کی شروع میں آکے اس نے دو تین بیان دے دی ہے بڑے سالڈ جب یہ بنا پردھان منطری وہ میں بعد میں ہوں گا کیونکہ وہ اب آئے ہیں کٹنے کے لیے چار سال کے بعد اس کو امران خان نے کیا کرا کی پہلے اس کے انٹی فوج کے بیان بہت زیادہ تھے آپ یوٹیوب میں جائیں گے پرانے بیان امران خان کے دیکھ لیجے اس نے پاکستان کی آرمی کو ریپسٹ جینوسائیڈل آرمی اس نے کون کون سے ایسے تمغات سے ان کو نوازہ نہیں ہے کون سی ایسی گالی اپنی خود کی فوج کو نہیں دی جو میں آپ کو کیا سمجھاؤں پہلی چیز تو ہے دوسری چیز ہاں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہاں پاکستان آئی ایم ایف کے چنگل میں فز گیا ہاں امران خان کی وجہ سے پوری کی پوری فورن پولیسی پاکستان کی زمین پہ آکے گر گئی